موسیقی نمسکار میں ہوں فرحان اور ایس پی این نائن کے اس خاص کاری کرم میں آپ سبی کا سواگت ہے کیا مہراشت میں اب ادھو سرکار گر جائے گی یا یوں کہیں کی کیا مہراشت میں کانگریز کی سطح چلی جائے گی بلکل ہاں صحیح بات ہو سکتی ہے یہ کیسے بھارتی جنتہ پارٹی نے وکلپ دیا ہے شیف سینہ کو سرکار بنانے کے لیے کھلے اس طرح پر نہیں کہا لیکن یہ کہا ہے کہ ان کا راج نیتک وچار کریں گے وہ اس سممدن میں اور راہل گاندی کا بیان الٹا ثابت ہو گیا ہے جس طرح بھائے بھارتی جنتہ پارٹی کو بیک فٹ پر رکھے ہوئے تھے مہراشت میں بھلے کرناٹک میں ہار ہوئی تھی لیکن اب کریہ شیل ہو گئے تھے راہل گاندی جھارکھن میں بھی ریلی کر رہے تھے لگتار بیان باجی کر رہے تھے لیکن ساورکر کا نام لے کے کیا انہوں نے اپنے اوپر ہی مسئیبت بلالی ہے کیا ساورکر کا نام لینے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کو اب ستہ مل جائے گی کانگریس کی ماف کیجئے گا مہراشت کی کیا ساورکر کا نام لینے کے بعد کانگریس کو پھر بیک فٹ میں جانا پڑے گا اور پھر ایک راج میں سیفرون ہو جائے گا بھگوا پھر چھا جائے گا جس طرح کی بات کرتی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی سارے ہندوستان میں یہ کر دیں گے ہر راجیوں میں کر دیں گے تو کیا مہراشت اس کی زد میں آ جائے گا کیا اب یہ گڑ بدنن ٹوٹ جائے گا اس کی ذمہ داری کیا راہل گاندی کے سر جائے گی کیا راہل گاندی نے ساورکر کا نام لے کر گلت کیا ہے بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب آنے باقی ہیں کون دے گا ان کے جواب ان کے جواب جنتہ ہی دے گی لیکن جنتہ کو تو چپ کرا دیا گیا ہے چاہے وہ آسام میں ہو یا کشمیر میں ہو یا دیز بھر میں کہیں بھی ہو سوال کرنے والا تو راشت دروہی ہو جاتا ہے تو وہ سوال کیسے کر سکتا ہے نہرو کے بارے میں کسی بھی پرکار کے آروپ لگا دیے جائے مہاتمہ گاندی کو لے کر کچھ بھی کہہ دیا جائے اور شہید حیمند کرکرے کو لے کر کچھ بھی بیان دے دیا جائے تب کسی پرکار کی آپتی نہیں ہے راشت میں بھی کسی کو آپتی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو آپتی نہیں ہے لیکن یعنی ساور کر کے سبمند میں ایک شب دی بھی سامنے آ جاتا ہے گوٹسے کو لے کر کے کچھ کہہ دیا جاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک کرینٹ دوڑ جاتا ہے اور وہ لگتان نشانے پہ لینے لگتی ہے دلوں کو اس دوران راہل گاندی نے جس طرح ساور کر کا نام لیا ہے آلوشنا کے ساتھ تو کیا اب مہراشت سے یہ کہنا کیا غلط ہوگا کہ شہو سینہ کی ستہ چلی جائے گی کیا کانگریز کی ستہ چلی جائے گی کیا کانگریز اب اس گڑ بندھن سے الگ ہو جائے گی یا سویم توڑ دے گی کیا جو بھارتی جنتہ پارٹی نے وکلپ دے رہے کی بات کی ہے شہو سینہ کو تو کیا شہو سینہ کا ہی مکھ منتری رہے گا کیا بھارتی جنتہ پارٹی اپنی اس بات سے مکر جائے گی جو ڈھائی سال کے مکھ منتری کی بات کہی تھی ڈھائی سال کے مکھ منتری کے پد میں آسین رہنے کی بات کو مان جائیں گے اور اب نئی سرکار کا پھر گٹھن ہوگا اب وہ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آرام سے ہی اچھنے لگ رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی تھی چھ مہینے بھی سرکار نہیں چلے گی لیکن ادھو تھاکرے کا چپ رہنا سنجرہوت کا بیان دینا کہ ساورکر کے بارے میں کانگریس کے جو مہراشت کے کانگریسی نیتہ ہیں وہے بتائیں راحل گاندی کو جا کے ساورکر کے بارے میں ان کی دیش بھکتی کے بارے میں ان کی دیش بھکتی کے بارے میں تو کتابوں میں پڑھ رکھا ہے پورے ہندوستان میں لیکن بتانے کا عدھکار ہی نہیں ہے یادی لوگ ساورکر کے بارے میں بتانا چاہے تو آلوچناوں کی ایک جھڑی سی لگ جائے گی لمبی پھیرست ہو جائے گی آلوچناوں کی تو آپ کس کا کس کا مو چپ کر آئیں گے کیا ساورکر کو جبرجستی ہیرو بنا دیا جائے گا راحل گاندی نے جو کہا ہے بھائی سچ کہا ہے جھوٹ کہا ہے سمبند اپنی رائے میں اوش نے کیا بھائی غلط ہے ادھا تھاک رہے جس طرح سے چپ ہیں کیا بھائی صحیح ہے یا غلط ہے سنجر راو جس طرح ساورکر کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں کیا بھائی موسیقی